اعوذ باللہ السمع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لحاظ بما کننا لنہت دیا لولا انہ دانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق اصلاة والسلام علی رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابل قاسم محمد والسلام علی اصد اللہ الغالب غالب علی ابن عبی طالب وصلاة والسلام علی سیدت المعصومت مظلومت طاہرت البتول بزعت الرسول فاطمہ الزہرہ اے سیدت نسائل عالمین مصلاة والسلام علی الحسن المجتبہ والحسین المظلوم و اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین لا سجمان فقیجت اللہ فی الارضین روحی و ارباہ العالمین لطراب مقدم الفدہ و لعنت اللہ علی اعدائہم مجمعین اما بات قال اللہ تعالی فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون سلام اللہ سلام مومنین سلام مہترم عزیزان گرام قدر سن چودہ سو چھ آلیس ہجری کے آشورہ محرم میں اہل ذکر کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اپنے موضوع پر گفتگو کے لیے قرآن کریم کے ایک مختصر فرمان الہی کو سرنام کلام کے طور پر انتخاب کیا کا شرف حاصل کیا پروردگار عالم میں ارشاد فرما رہا ہے فس الو اہل ذکر پس سوال کرو اہل ذکر سے ان کون تم لا تعلمون اگر جاننے والے نہیں آپ کی خدمت میں عرض کیا اگر انسان کے اندر جاننے کی قیفیت اس کی عقل کے ساتھ ہو تو انسان اپنے کمال کی طرف حرکت کرتا لہذا ہر اگلے مرحلے کمال میں انسان کی طلب کمال مزید شدید ہوتی چلی جاتی یہ وہ کیفیت ہے جس کے لئے معصوم اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ دو طلبے ایسی ہیں جو سیر ہونے والی نہیں فرمایا ایک مال کی طلب ہے اور ایک علم کی طلب ہے لیکن یہ یاد رکھے گا میں صحیح راستے کی طرف جا رہا ہوں یا نہیں کچھ ایسے میارات ہیں جو اہل ویت اتھار میں بیان کر دیئے کہ اگر انسان چاہے تو اپنے لئے اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ آیا میری حرکت بسو کمال ہے یا نہیں ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ معصوم نے فرمایا کہ کبھی بھی علم اور دولت جمع نہیں ہو سکتے اب اس میں مراد ہے طلب علم اور طلب مال ان دونوں کی طلب ایک ساتھ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے اب اس کا معنی آیا یہ ہے کہ مثلا عالم جو ہے وہ کبھی مثلا پیسے والا نہیں ہو سکتا یا مثلا جاہل ہی ہمیشہ پیسے والا ہوگا یا ہر فقیر عالم ہوگا نہیں ایسا نہیں اس لے مطلب طلب ہے لہذا اگر حقیقی معنی عالم ہوگا تو مال رکھنے کے باوجود بھی اس کے اندر طلب مال نہیں ہوگی جو اصل نکتہ ہے وہ طلب کا ہے یہ انسان کے بیہیوئر سے ظاہر ہو جاتا ہے اب جس کے اندر علم ایک مرتبہ اپنے کمال کی طرف حرکت کرتا ہے تو جیسے جیسے انسان کمال کی طرف حرکت کرے گا چونکہ ہم ہیں لا تعلمون جاننے والے نہیں ہیں ہماری حرکت کی کیفیت ہمارے سوال کی کیفیت سے معیین ہو لہذا کل میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا جس کسی نے بھی اچھا سوال کیا وہ جان لیتا اور من علم جو جان لے احسن السؤال اس کا سوال خود بخود حسین ہو جاتا لہذا قرآن کریم سوال کرنے کے باقاعدہ عدب کو بیان کرتا ہے اور اس نے اشارات کی منزل سے آگے بڑھ کر سوال کے اعتبار سے ہدایات فرق لہذا ارشاد فرماتا یا ایوہ اللہ تسئل انعشیاء انتبتا تسئل لکم اے صاحبان ایمان ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو کہ اگر ظاہر کر دی گئی تو تمہیں برا لگے گا بعض اوقات انسانی بیہیویات ہے ہم بہت ایسی چیزوں کے بارے میں گرچہ اس کی طرف ہمارا تمایل ہوتا نہیں ہے لیکن پھر بھی سوال کر رہے ہوتا اب خدا کیا کہتا ہے ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو انتبتا تسئل لکم اگر ان کو ظاہر کر دیا گیا تو تمہیں خود برا لگے گا بہت سارے معاملات زندگی کے ایسے ہیں کہ اگر خدا چاہتا ہے کہ وہ مستور رہیں تو لیٹ دیم مت کریں جس تجو رہنے دیں اسے بہت ساری باتوں کا جاننا زندگی میں ضروری بھی لہذا ہمیں علم کے مرحلے میں عدب سوال آنا چاہئے لہذا خدا ایک قوم کا تذکرہ فرما کے متوجہ کر رہا ہے کہ بعض اوقات وہ ہماری ہاں زبان میں کہا جاتا ہے اوور ایفیشنسی دکھانا یہ پسندیدہ نہیں ہے میرے سامنے ماشاءاللہ جوانوں کی بڑی تعداد موجود ہے آپ نے اپنے یونیورسٹی کالج کے انوائرمنٹ میں دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو بلا وجہ سوال کرنے کا شوق ہو یہ بیہیوئیر اس دین میں پسندیدہ بیہیوئیر نہیں کیوں اس لیے کہ خدا ایک قوم کا پورا مسئلہ بیان کر رہا ہے جس نے فضول سوال کر کے اپنے لئے مشکلات کو پڑھایا لہذا سورہ مبارک بقرار جو قرآن کی ابتدائی ترین اور سب سے طولانی ترین سورہ ہے اس میں بقرار گائے جس کے نام پر اس کو رکھا گیا وہ واقعہ جس گائے سے متعلق ہے اس کا سارے کے ساری جو بحث اس کا تعلق سوال شان نزول کیا ہے گرچہ یہ حصہ قرآن نے بیان نہیں کیا لیکن ہمارے پاس روایات میں موجود ہے اور تقریباً بالاتفاق شیعہ سنی سب نے لکھا کہ بنی اسرائیل میں قتل ہو گیا کسی شخص کا اور قاتل کا معلوم نہیں ہو رہا تھا اور کیفیت یہ پیدا ہو چکی تھی کہ اگر قاتل کا تعیون نہ ہو تو ایک بڑا فساد پیدا ہو سکتا لہذا انہوں نے رجوع کیا حضرت موسیٰ کے پاس آئے کہ ہماری اس مشکل میں مدد فرمائے اب میں نہیں جانتا کہ خدا کی مسئلحت یہاں پر کیا ہو سکتی جواب تو حضرت موسیٰ بھی دے سکتے لیکن یہ کنڈیشن یہ بتا رہی ہے کہ یہاں پر خدا نہیں چاہتا کہ حضرت موسیٰ قاتل کا نام بتا اب پوسیبل مسئلہ کیا ہو سکتا ہے پوسیبل مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو قبیلے آپس میں بٹے ہوئے ہیں ان کی آپس میں یہ قبیلے کی تقسیم اور آپس میں قبیلے کی لڑائی کی کیفیت ایسی ہے کہ اگر حضرت موسیٰ صاحب معجزہ نبی ہو کر بھی ان کو یہ بتا دیں کہ قاتل کون ہے تو این ممکن ہے کہ قاتل کا قبیلہ حضرت موسیٰ کا بھی دشمن ہو جائے لہذا آپ اس سے حضرت موسیٰ کو بچا کر رکھنے کا واحد طریقہ کیا ہے واحد طریقہ جو بچتا ہے وہ یہ ہے کہ قاتل خود بتائے کہ مقتول خود بتائے کہ قاتل لیکن یہاں جو مقام مقام تدبر اور تفکر ہے کہ اگر میں اس لئے کہہ کر بات کر رہا ہوں کہ بلا خیر فیلن یہ ایک سپوزیشن ہے لیکن قرآن کریم کی آیات سے جس چیز کو ہمیں سپوز کر رہے ہیں وہ ثابت ہے سورہ مبارک سورہ موسیٰ نقل فرما رہا ہے اس قال موسیٰ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قومی لما تو زوننی اے میری قوم تم مجھے کیوں عذیت دے رہے ہو قد تعلمون جبکہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو انی رسول اللہ الیکم میں اللہ کا رسول ہوں اللہ کا بھیجا گیا ہوں تمہاری جانے میں اس کے عوامل کے اوپر بحث کر چکا ہوں اور یہ خود ایک مقام ہے کہ انسان جانتے ہوئے بھی کہ میں معصوم کے مقابلے پر کھڑا ہوں معصوم کو عذیت پہنچانے کے مرحلے میں داخل ہو سکتا یہ وہ کیفیت جاہلیت ہے کہ جو اگر انسان پرطاری ہو ہم تاریخ کربلا میں اگر اس موضوع کو حل کرنا چاہیں عمر سعید مگر نہیں جانتا کہ میں کس جیس کا سعودہ کرنے جا رہا ہوں اسے بہت اچھی طرح سے پتا ہے وہ جانتا ہے کہ امام حسین کو قتل کرنے کا کیا مطلب ہے اس کے باوجود کیا کہتا ہے کہتا ہے رہ کی حکومت کی محبت یہ نہیں نکل رہی دل سے اور عجب تعجب کا مقام ہے کہ امام حسین اس کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جس آرزو میں مجھے قتل کر رہا ہے یہ تجھے کبھی نہیں ملے گی لیکن جس وقت انسان کے اوپر اس کی شہبات غالب ہو جائیں اس کا نفس غالب ہو جائے تو پھر وہ اس طرح کے جواب دیتا ہے جب امام نے فرمایا کہ تجھے رہ کی گندم بھی نصیب نہیں ہوگی تو کیا کہتا ہے کہ میں جو کھا لوں گا یہ امام کی بات کا تمسخر نہیں ہے یہ اپنے وجود کی کسافت ہے جسے وہ دکھا رہا کہ امام اس کو یہ لیکن اب انسان سوچے نا کہ یہ بدبختی کا لیول انسان کو کیسے حاصل ہوتا ہے اسی طرح سے بہت سارے افراد ہیں کربلا میں جو اچھی طرح سے جانتے ہیں لیکن لہذا حضرت موسیٰ کو اس مرحلے پر اس قیفیت سے بچانا راستہ کیا ہے کہ خود مقتول بتائے کہ قاتل کون ہے لہذا اللہ نے حضرت موسیٰ ان سے کہو کہ ایک گائے کو قربان کریں اور اس کے فنا حصے کو لا کر جب مقتول کی لانچ سے مس کریں گے مقتول خود بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے اب خدا یہاں پر مسئلے کو آسانی کے ساتھ حل کرنا چاہتا ہے لیکن جس وقت جاہلیت حاکم ہوں معاشرے پر تو نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ نتیجہ کیا حضرت موسیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ گائے کا ایک قربان کرو گائے لا کر اس کا وہ حصہ مس کرو مقتول بتا دے گا تو اب کیا کرنا چاہیے گائے قربان کریں حصہ لائیں لاش سے ہمارے اور آپ کے لئے بہت کچھ ہے سیکھ نے کے لئے کہہ رہی تھی گائے کس رنگ کی ہونی چاہیے رنگ بتا دیا اچھا گائے کی عمر کتنی ہونی چاہیے عمر بھی بتا دے مثلا وہ چلتی کیسے ہو اب یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کا مزاق اڑا رہے ہیں تو خدا کا نہیں اپنا مزاق اڑا رہے عام طور پر ہمارے ہاں اس طرح کے مسائل علماء کے لئے پیش آتے ہیں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو علماء سے سوال کرنا صرف اس نیت سے چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح سے عالم دین کو کہیں لے جا کر یہ ثبت کیا جائے کہ آپ کو کچھ نہیں آتا مسئلہ لیکن یہاں جب مرحلہ پہنچا تو پھر سوال کے جواب مل رہے ہیں لیکن ایک مقام پر آ کر ریڈ لائن جب انہوں نے دیکھا کہ معاملہ خراب ہو سکتا ہے تو جو دیفائن کیا گیا تھا جب وہ گائے دھونے نکلے ہیں تو ایسی اس وقت صرف ایک گائے تھی اور اس کا جو معاملہ تیہ ہوا وہ یہ ہوا کہ اس کی قیمت یہ ہوگی کہ اس گائے کی خال میں جتنا سونا بھرا جا سکتا ہے مرحلہ عزیز آنے من یہ کہ اگر ہم سوال کے مرحلے میں آداب کو رعایت نہ کریں تو خود ہمارے لئے مشکل لیکن یہ کیفیات پیدا کہاں ہوتی ہے جہاں معاشرے پر جاہلیت حق میں نے کل آپ کے خدمت میں عرض کیا تھا کہ اب انسان چاہے نہ چاہے ایک تاریخ کا جبر ہے ایک کیفیت ہے کہ جہاں اب میں تاریخ کا جبر استعمال کر رہا ہوں لیکن حتماً یہاں پر میری مراد کال مارکس کی اسطلاح نہیں میں جس جبر تاریخی کی مارکس رہا ہوں جبر تاریخی نہیں ہے یہ اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ این ممکن ہے کہ بعض افراد کے ذہن میں اس طرح کی کوئی چیز آ جائے نہیں ہم جس جبر تاریخی کی بات کر رہے ہیں وہ خود انسان کے اپنے بیہیویر کا نتیجہ ہے کہ جو خود تاریخ ایک مسلم حقیقت سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائے کیوں ہسٹری اپنے آپ کو کیوں ریپیٹ کرتی ہے ہسٹری اپنے آپ کو اس لئے ریپیٹ کرتی ہے کہ تاریخ میں ہر کچھ دور گزرنے کے بعد جب ایک جیسے حالات پیش آتے ہیں تو لوگوں کا بیہیویر ان حالات کے مقابلے پر ایک ہی جیسے اب جب آپ اور ہم تاریخ سے عبرت حاصل نہیں کرتے تو نتیجہ ہمارا بیہیویر وہی ہوتا ہے ہم وہی غلطی دور آتے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے دور آئی ہوتے ہمارے اور کربلا کے دربیان میں جو بارہ چودہ سو سال کا یہ فاصلہ ہمیں کربلا سے وہ رزق حاصل نہیں کروا سکا کربلا کا مسئلہ نہیں ہے ہمارا مسئلہ اور وہ چیز جس کا فقدان ہمارے اندر ہے وہ عبرت کا حصول ہے لہذا حضرت امیر نے بہت واضح طور پر فرمایا کس قدر عبرتیں ہیں اور کس قدر کم عبرت حاصل کرنے والے ہیں لہذا ہر مرتبہ ویسے ہی براما ائمہ کی تاریخ کو اگر اس تناظر میں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ کیوں ہر زمانے کا امام تنہا رہ جاتا ہے لہذا یہ کورس آف ہسری وہاں سے تبدیل ہونا شروع کرتا ہے جہاں پر ہم اپنے رویوں کو تبدیل کرنا شروع کریں گے اور یہ اگزیکلی اس آیت کا معنی ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفس ہم اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو اپنی حالت کو بدلنا نہ چاہے لہذا اگر کورس آف ہسری کو تبدیل کرنا ہے ان میں سے ایک مقام کیا ایک مقام یہ لہذا قرآن اس عدب کے اعتبار سے ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے ساتھ کچھ ایسے سوالات ہیں کبھی غور کیجئے اس موضوع پر بھی میرے پاس موقع نہیں ہے اس دفعہ کی گفتگو میں میں یہ بات نہیں کروں گا کبھی اور موقع لوگوں نے آ کر پیغمبر سے سوال کیا ہے سآلہ کا اے میرے حبیب لوگ تم سے آ کر سوال کرتے ہیں اب جب پیغمبر سے سوال کریں گے تو جواب کس کو دینا چاہیے یقیناً پیغمبر کو دینا چاہیے لہذا میں نے عرض کیا انشاءاللہ کبھی فرصت رہی تو ان تمام کے تمام آٹھ سوالوں کو حل کریں اور پھر یہ دیکھیں کیونکہ ہمارے لئے خود یہ مسئلہ ایک مقام ہے کہ اگر میرے اندر حسن سوال کی یہ کیفیت آ جائے تو جواب کیسا آئے گا سوال کس سے کیا جا رہا ہے پیغمبر سے خدا کیا کہہ رہا ہے اے میرے حبیب یہ سوال تم سے یہ تم سے سوال کرتے ہیں آکے کس کا روح کے بارے خدا کیا کہہ رہا ہے جواب خدا دے رہا ہے گرچہ پیغمبر اسی مقصد کے لئے ہے لیکن حسن سمال اس مقام پر ہے کہ جواب خدا دے رہا ہے اور کیا کہہ کر دے رہا ہے قل اے کہو نبی کہو ار روح من عمر ربی جس روح کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں وہ ہمارے عمر میں سے ایک عمر ہے اب یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن اشارہ ضرور کر رہا ہے کیونکہ روح کے حوالے سے کچھ مس کونسپشنز ہمارے ذہن میں موجود کہ قرآن میں یا کہیں پر بھی اگر روح کا مطلب آیا تو اس سے مراد ہمارے اندر وہ جوہر حیات کے جس کی وجہ سے ہم زندہ ایسا نہیں ہے قرآن کریم میں روح کا لفظ استعمال ہوا ہے ایک کومن ورڈ کے اعتبار سے کومن ورڈ یا لفظ مشترک اسے کہتے ہیں جہاں پر ایک لفظ ہوتا ہے لیکن اس کے معنی مختلف مقامات پر روح کی مختلف معنی کو بیان کیا ہے مثلا تنزل الملائکت ورروح فیہا بإذن ربهم من کل آمر یہاں پر جس کو الرروح کہا گیا ہے وہ روح فرشتہ ہے ملائکہ کے مقابلے پر اللہ نے تنزل الملائکہ سارے ملائکہ نازل ہوتے ہیں والروح اور روح بھی یہی وہ روح فرشتہ ہے جس کے لئے خدا فرماتا ہے حضرت عیسیٰ ہم نے موسیٰ کی عیسیٰ کی تائید کی روح القدس کے ذریعے پس یہ روح کیا ہے فرشتہ ایک روح کیا ہے جو میں نے بھی آپ کو بتایا روح ہمارے عمر میں سے ایک عمر ہے ایک روح وہ ہے جس کو ہمارے اور آپ کے اندر جوہر حیات کہا جاتا ہے لیکن جہاں پر بردگار فرما رہا ہے کہ میں نے آدم کو بندے کو انسان کو انی خالق بشر من تین میں بشر بنا رہا ہوں مٹی سے وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ اور جب میں اس میں اپنی روح میں سے پھوکوں گا فَقَعُوا لَهُ سَاجِ دِين تو تم اس کو سجدہ کرنا آیا اس مقام پر روح جو ہرے حیات ہے یہ کوئی اور مانا رکھتا ہے ایک امکان شدید اس بات کا ہے کہ یہاں پر اللہ نے جس کو فرمایا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ اپنی روح میں سے پھوکوں گا اس سے مراد روح بے مانا یہ جوہر حیات نہیں ہے بلکہ وہاں پر اللہ نے اس روح کو اپنی جانب اشارہ دے کر اپنی جانب نسبت دے کر روحی جو کہا ہے یہ وہ کیفیت ہے کہ جو انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ اس کے اندر سے اسم و صفت الہی کی تجلی ہو سکے لہذا تمام مخلوقات میں سے اللہ نے صرف انسان کو منتخب کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کا ہر فرد یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ خدا کے کسی اسم یا صفت کی تجلی بن سکے پر ہر ہر فرد ہر شخص خدا کے کسی اور اسم کی تجلی کسی اور صفت کی تجلی بن سکتا ہے اب اگر آپ انسانوں کی تعداد کو اندر ذہن میں رکھیں تو اس سے بھی زیادہ اسمہ اور صفات خدا کے لئے متصور ہیں اور ہر انسان کسی ایک صفت تو اسم خدا کی تجلی کی کیفیت اپنے اندر رکھتا ہے جس ذات میں آ کر ہمارا ایک رابطہ معصوم سے اس اعتبار سے انفرادی ہے معصوم تمام اسمہ کی تجلی معصوم تمام اسمہ اس صفات کو اپنے اندر رکھتا ہے اس کو تجلی اور ظہور دینے کی ہم کسی ایک صفت کو تجلی دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں انسان کا اصل کمال یہ ہے کہ وہ اپنے اندر سے اس اس صفت الہی کو تلاش کرے اور تلاش کرنے کے بعد اس اس صفت میں اپنے آپ کو معصوم سے کنیکٹ کرے دوسرے مرحلے میں اگر میری معصوم کے ساتھ کنیکٹیوٹی صحیح ہو تو معصوم کے ساتھ رابطہ ہی یہ کمال کرتا ہے کہ میں اپنے اندر سے اس اس صفت کو دریافت کر سکتا ہوں جو اللہ نے خاص طور پر مجھے عطا کی لہذا قرآن بعض مقامات پر فرماتا ہے کہ ہم نے لوگوں کے لئے سبیلیں اپنی طرف آنے کے لئے لنہ دین نہم سبول نا ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لئے سبیلیں جمع کا سی اختیار کیا تو کسی عارف سے عالم سے پوچھا کہ یہ کتنی ہوں گی کہ جتنے دنیا میں انسان ہیں اتنی ہی سبیل اللہ نے پس ایک ہماری کنیکٹیوٹی کا لائن ایسی ہے جو مجھ سے مخصوص ہے اس اعتبار سب غور کے جگہ ہمارا اور معصوم کا رابطہ تقریبا ویسا ہے جیسے استاد اور شاگرد کا استاد اور شاگرد کا رابطہ خاص طور پر کس جہد سے بات کر رہا ہوں اگر کسی شخص کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ بہت اچھے استاد ہیں بڑے زبردست استاد ہیں بڑی ڈگریز ہیں بڑے تجربے والے وغیرہ وغیرہ ساری صفات ظاہر کہاں ہوگی شاگرد شاگرد سے پتا لگے گا استاد کا ہنر شاگرد سے ظاہر لہذا یاد رکھے گا خدا کے تمام اسمہ اور صفات کے ظہور کی صلاحیت معصوم رکھتے ہیں لیکن خود معصوم کے اندر سے یہ کمال ظہور پیدا کرنا ہے ہمارے ذریعے سے لہذا یہاں پر اب معصوم کی اپنی ایک ضرورت کیا ہے معصوم کی ضرورت یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو آمادہ کروں اس چیز کے لیے کہ معصوم میرے اندر سے اس کمال کو ظہور دے جس کے لئے خدا نے اس کو بھیجا اگر یہ مرحلہ ہمیں یہاں سمجھ میں آئے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ معصوم کو میری ضرورت ہے یا نہیں ابھی تک تو ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ معصوم کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی عام طور پر ہمارا آئمہ کے بارے میں تصور کیا ہے یہی تصور ہے نا کہ آئمہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں ہمیں ان کی ضرورت ہے کیونکہ کرانے ہیں ہماری مشکلات کو دور کرنا ہے لہذا ہمیں ان کی ضرورت ہے انہیں ہماری ضرورت اب بلاخر آئمامت کی نسبت ہمارے ذہنوں میں یہ سوال موجود ہے لہذا ہمیں امام کا استغازہ سمجھ میں نہیں آتا لہذا کبھی اپنے آپ سے سوال کیجئے گا مگر امام حسین مشکل کشا ہے یا نہیں مشکل کشا ہے نا یہ امام مشکل کشا ہونے کے باوجود کہہ رہے ہیں حل من ناصر ان ان سورو نا حل من مغیس ان یغیس نا ہے کوئی جو میری مدد کرنے والا اب ہیں بہرحال سوالات اپنی جگہ پر ہیں اور یہ سوالات ہمیں پریشان بھی کرنے مثلا کہا جاتا ہے کہ اگر حضرت علی مشکل کشا ہیں تو انہوں نے اپنی مشکل کیوں نہیں حل کی امام حسین اگر مشکل کشا ہیں تو انہوں نے اپنی مشکل کیوں نہیں حل کی کیا جواب ہے اسی طرح سے کبھی کبھار یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ کے اتنے پیارے تھے تو اللہ نے ان کی مدد کوشش کروں گا کہ آپ کو کہیں تک پہنچا سوال جس مقام پر امام ہیں جسے تم اس وقت ان کی مشکل سمجھ رہے ہو کیا وہ واقعا امام کے لئے مشکل ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا اگر یہ چیز مشکل نہیں ہے تو امام پھر استغاثہ کس سیز کے لئے دے رہے کس نے دے رہے اگر یہ کیفیت امام کے لئے مشکل کی کیفیت نہیں ہے تو پھر کیوں بلا رہے ہیں حل من مقیس کوئی آئے میری مدد کرے تو یہاں پر مرد سے کیا مراد ہے یہاں پر مدد سے بالکل وہی مراد ہے جیسی خدا سورہ مبارک محمد میں ارشاد فرماتا ہے اگر تم اللہ کی مدد کروگے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا ابھی تک تو ہم نے یہ بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ کو میری مدد کی ضرورت پڑھ سکتی لیکن خدا واضح طور پر سورہ مبارک محمد میں کیا کہہ رہا ہے اگر تم اللہ کی مدد کروگے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اب سوال لگیا دوبارہ یہاں پہ خدا کو کونسی مدد کی ضرورت ہے اب خدا کو جس مدد کی ضرورت ہے وہ صرف اتنی ہے کہ کچھ امر تشریعی ایسے ہیں جن کو خدا نے میرے اور آپ کے اوپر موقوف میں اور آپ کریں گے تو ہوگا میں اور آپ نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا انہی میں سے ایک عمر یہ ہے کہ اگر ہم امام کے پیچھے امت بنیں گے تو امامت متحقق ہوگی اگر ہم امام کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے تو اللہ نے تو امام بنا دیا امامت متحقق نہیں لگتا ہے میں کل سے بھی زیادہ مشکل باتیں کروں لیکن کوشش کروں گا آسان کروں دیکھئے یہ امامت کا کونس تھوڑا سا کچھ دیر کے لیے امامت جماعت سے درک کرنے کی کوشش کریں اگر مجھے آپ کی مسجد کا امام ڈیکلئر کر دیا جائے یہاں کا جو بھی نظام ہے بن گیا نا ڈیکلئر ہو گیا افیشل امام ہوں لیکن میں اگر جاؤ نماز پڑھنے کے لیے اور کوئی میرے پیچھے آ کر نماز ہی نہ پڑھے اگر میں جاؤں مسجد میں ٹائم پر پہنچ جاؤں ازان و اقامت کہہ کر محراب میں کھڑا ہوا ہوں لیکن کوئی میرے پیچھے آ کر کھڑا تو کیا امامت متحقق ہوگی اگر لوگ آ جائیں میرے پیچھے کھڑے بھی ہوں بظاہر لیکن سب اپنی فرادہ کی نیت کریں اب دیکھنے والا تو کیا کہے گا کہ جماعت ہو رہی ہے لیکن اگر سب نے فرادہ کی نیت کی ہوئی ہے تو گرچے اللہ ظاہر وہ میرے پیچھے میرے بعد سجدے میں جا رہے ہیں رکو میں جا رہے ہیں لیکن ان کی اس بہیویر کی وجہ سے جماعت قائم بس سوال اتنا سا ہے کہ یہ جماعت کس نے بنانی ہے یہ جماعت کس نے بنانی یہ جماعت عوام نے بنانی ہے عوام جماعت بنا کر پیچھے کھڑی ہو جائے امامت خود بخود شروع ہو جاتی یہ وہ بیہیویر ہے جو بارہ سو سال سے نہیں چودہ سو سال سے ہم امامت کی نسبت ادا نہیں کر رہے ہیں خدا نے امام بنا کر بھیج دیا ہم دعویٰ بھی کر رہے ہیں بظاہر ان کے پیچھے کھڑے بھی ہیں لیکن ہم ابھی تک امت نہیں بنے جس دن ہم امت بن کر امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے امامت خود بخود متحقق ہوگی لہذا اور کیجئے گا امام جس چیز کا استغانسہ بلند کر رہے ہیں وہ یہ نہیں ہیں کہ آ کر مجھے قتل سے بچالو میرے بچوں کو یہ تو کر چکے ہیں اس مدد کے لئے اگر امام نے بلانا ہوتا تو یہ استغانسہ امام ایک دن پہلے کرتے یہ استغانسہ امام نے سب کچھ لٹا کر کیا ہے لٹا کر سب کچھ جو امام استغانسہ کر رہے ہیں بتانا یہ چاہتے ہیں جسے تم اس وقت میری مشکل سمجھ رہے ہو وہ میری نہیں تمہاری مشکل ہے لہذا امام امام سے متعلق اپنے نظریات کو تبدیل کریں ایک کام یہ کریں انشاءاللہ اب یہ ایام ہیں اتفاقا چھوٹیاں بھی ہیں اور انشاءاللہ ایام اعضاء کے وجہ سے آپ کے اندر روحانی کیفیت بھی موجود ہے لہذا حضرت امام کی اور تنہائی کو یاد کرتے ہوئے اپنے زمانے کے امام کی غربت اور تنہائی کو یاد کریں اور ایک مرتبہ دعائے احد کا ترجمہ غور سے پڑھ لیں دعائے احد کیا کہہ رہی ہے دعائے احد کہتی ہے اللہم مہاز ہی البیت فی انقی پروردگار یہ میری جانب سے بیعت ہے امام کے ساتھ جو میری گردن میں خود بیعت کا مطلب سمجھتے ہیں بیعت کیا ہوتی ہے بیعت دیکھو غور کے جگہ پیغمبر نے کئی مقامات پر اپنے حساب سے بیعت لی کیوں مگر پیغمبر واجب العطاع نہیں ہے پیغمبر واجب العطاع ہے پیغمبر نے کہہ دیا کرو تو بیعت کیوں لے رہے پیغمبر بیعت اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ پیغمبر جانتے ہیں ان میں سے بہت سوں کو ابھی نبوت سمجھ میں نہیں آئی ہے لیکن یہ اپنی جاہلیت کے دور میں بھی بیعت کے اعتبار سے اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی سے نظریہ کے اختلاف کے باوجود اس سے بیعت کر لی تو جب تک بیعت کا مورد ہے ہم اس کی پشت خالی نہیں کریں گے لہذا عرب بیعت اگر کر لیتا تو اسے ترک اب یہاں بڑا مسئلہ ہے عزیزوں کیوں امام حسین علیہ السلام اپنے خطبات میں بعض مقامات پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مسلمان نہیں ہو تو کم دور جاہلیت کی جو تمہاری اقدار تھی انہی کی رہایت کر لو کیوں کہہ رہے ہیں اس لیے کہ جب تم مسلمان نہیں تھے جاہل عرب تھے کافر مشرک تھے تو بھی کم از کم اتنا تمہارے اندر اقدار موجود تھا کہ جب کسی سے بیعت کر لیتے تھے تو پھر اس بیعت کے اوپر کھڑے رہتے تھے اپنی موت تک نہیں پیچھے کشت خالی کرتے تھے لیکن خدا جانے اسلام آنے کے بعد تمہاری حالت یہ ہوئی ہے کہ بجائے تم اوپر کی طرف ترقی کرتے تم اس جاہلیت کے مقام سے بھی اتنا پست ہو گئے ہو کہ مسلمان تو رہے نہیں ہو اس جاہلیت کے مرحلے سے بھی نیچے حتی وہ اقدار بھی پوری نہیں کر رہے یہ سنت امام صرف کربلا میں نہیں دے رہے یہ سنت غدیر تک جا رہی ہے اس لیے کہ غدیر میں پیغمبر نے صرف حضرت امیر کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تھا تین دن لوگوں کو وہاں روک کر ایک ایک فرد سے بیعت نہیں تھی کیوں نہیں تھی بیعت کہ اگر یہ نظریے میں علی پروردگار مجھے ان میں سے قرار دے جو اپنے زمانے کی امام کی حاجتوں کو پورا کرنے میں جلدی کرنے والے ہیں ہم نے تو اب تک کیا سمجھا ہوا ہے کہ ہمیں امام کی ضرورت ہے امام ہماری حاجتوں کو پورا کریں گے ہم نے امام کی حاجت تو امام کی حاجت کیا ہے آپ کی خدمت مرز واحد حاجت امام کی یہ ہے کہ ہم امام کے پیچھے امت کو تشکیل دیں تاکہ امامت متحقق ہو سکے لہذا عزیز امام اس اعتبار سے جب قرآن چاہتا ہے کہ ہم بیہیویر سب دیل کریں تو ہمیں تعلیم دیتا ہے لہذا قرآن نے ایک مقام وہ ہے جہاں بہترین اللہ نے سوال بیان کیے ہیں بترین بھی کیے ہیں سب سے بترین سوال جسے قرآن نے بیان کیا سورہ معارج کی پہلی آیت سال سائلن بے عذاب واقع یہ بترین سوال ہے جسے خدا کسی سے ملتر جلتا بھی ایک سوال ہے کہ پروردگار ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کو نازل فرما باس فرماتا ہے کہ یہ دونوں سوال ایک ہی فرد کے لئے وہ بترین سوال کرنے والا کون ہے چونکہ آپ کے آسان میں چیزیں موجود ہیں سب تیزی سے جاؤں کون ہے وہ بترین سوال کرنے والا اپنے بچوں کو بتانے کے لئے آپ سب واقف ہیں نعمان بن حارس اکثر جگوں پر جو میں نے روایات کا اور کتب کا مطالعہ کیا ہے نعم حارس بن نعمان نہیں ہے نعمان بن حارس فہری تفصیلات میں نہیں جاؤں گا صرف اپنے بچوں کے لئے بیان کر رہا ہوں کہ جب حضرت نے جلاب امیر کی ولایت کا اعلان کیا تو یہ شخص آیا آ کر اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا بتوں کو چھوڑ دو ہم نے چھوڑ دیا آپ نے کہا میرے خدا کو مانو ہم نے مان لیا آپ نے کہا نماز پڑھو ہم نے پڑھ لی آپ نے کہا روزے رکھو رکھ لی آپ نے کہا جہاد کرو کر لیا شراب چھوڑ دو چھوڑ دی سب کچھ کر لیا اب جاتے جاتے آپ اپنے بھائی کو ہمارے اوپر مسلط کرتے ہوئے بحث میں واحد بحث یہ ہے کہ یہ امام امت بنائے گی یا خدا بنائے گا ہمارا استدلال صرف اتنا ہے کہ ہم اپنے بنائے ہوئے کی طرف نہیں بلا رہے خدا کے بنائے ہوئے کی طرف بلا رہے ہیں لہذا خود پیغمبر نے کیا کہا پیغمبر نے کہا میں نہیں بنا رہا یہ میں نے نہیں کہا ہے جو کہا ہے وہ خدا کا حکم ہے تو یہ کہہ کر پلٹا ہوا پلٹا اور گیا کہ اگر یہ حکم خدا کا ہے تو میں اس سے طلب کرتا ہوں کہ وہ مجھ پر عذاب کو نازل کرے آیت کا کہہ رہی ہے سائل سائل بے عذاب واقع سائل نے مانگنے والے نے جب عذاب کا سوال کیا عذاب کو طلب کیا واقع ایسا عذاب جو اسی وقت واقع ہونے والا تھا لہذا کیا ہوا آسمان سے پتھر آیا نومان بن حارس سے فہری کے سر میں لگا اور دبر کے مقام سے نکلا اور وہ ویسا ہو گیا کہ جس کے لئے قرآن میں کہا قصف معقول جیسے کھایا ہوا بھوسا میرے بھائیت لہذا خدا شاید لطیف مراحل میں ہمیں اور آپ کو سمجھا یہ رہا ہے کہ میں نے ابراہ کے لشکر کے ساتھ یہی سلوک کیا تو اب یاد رکھنا جیسا میرے لیے میرے بیعت کا دشمن ہے جیسا میرے لیے کعبہ کا دشمن برا ہے اتنا ہی برا میرے لیے مولود کعبہ کا دشمن ہے لیکن قرآن کے بہترین سوالات میں سے سب سے بہترین سوالات میں نے آٹھ مقام جہاں پر سوال پیغمبر سے کیا گیا جواب کون دے رہا ہے خدا لیکن ایک سوال ایسا ہے جسے خدا چاہتا ہے کہ میرے بندے کریں اس سے زیادہ خوبصورت سوال نہیں ہو سکتا کہ جہاں خدا کیا چاہے کہ میرے بندے یہ سوال کریں وہ سوال کیا ہے ازا سالکا عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت تعیز تعا یہ نہیں کہہ رہا پربردگار میرے بندے جب تم سے آ کر میرے بارے میں سوال کریں اگر کوئی آ کر ان میں سے سوال کرے جب یہ آ کر میرے بارے میں سوال کریں تو تم کیا کہنا انہی قریب آیت اللہ جوادی آملی فرماتے ہیں کوئی اور آیت قرآن کی ایسی نہیں ہے جس میں اتنی کسرت سے اللہ نے ضمیر خود اپنی جانب پلٹائی ہے میرا لطف اور کمال رحمت پر پر کب ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے بارے میں اللہ کا سوال کرتا ہو لہذا یہ عجیب منزل ہے اگر انسان عدب سوال میں اس مقام پر پہنچے کہ اس کا سوال اسے خدا کی طرف حرکت دے تو پھر اس کی فکر کا مرکز اور محور توحید بن جاتی اگر ہماری فکر کا مرکز اگر ہمارے تفکر کا مرکز توحید بن جائے تو پھر اس مرحلے کے لئے فرمایا ہے کہ ایک ساعت کا تفکر ستر سال کی عبادتوں سے زیادہ افضل ہے آیت اللہ حیری شیرادی اس مقام پر فرماتے ہیں کہ یہ جو ساعت کہا ہے یہاں سے مراد گھنٹا نہیں ہے جو کہ عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے کہا ساعت بعض اوقات جب اپنے عمومی معنی میں استعمال ہوتا ہے تو فرمایا کہ بعض اوقات اس سے مراد صرف ایک لہزے کا تفکر ہے یہ ایک لہزے کا تفکر لیکن اگر اس کی دائمینشن سہی ہو ستر سال کی عبادت وں سے زیادہ افضل ہو جاتا ہے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کے مقابلے پر آئے ہوئے یہ جادو گھر ایک مرحلہ ہے صرف ایک مرحلہ جس وقت انہوں نے اپنے جادو کے مقابلے پر معجزے کو دیکھا ایک لمحے کا تفکر تھا جو خدا محور تھا اس ایک مرحلے کے تفکر نے ان کو کس مقام پر پہنچا کہ مومن ہو کر اصحاب موسیٰ میں شامل ہوئے ہیں کہ یہی وہ تفکر ہے ابھی انہوں نے کوئی عبادت تو نہیں کی ہے کہ لیکن ایک لہزے کا تفکر انہیں وہاں پہنچا رہا ہے جہاں ستر سال کی عبادت انسان کو لے جا سکتی ہیں لہذا ہماری اور آپ کی زندگیوں میں یہ تفکر اور میں نے آپ کی خدمت میں عرش کیا تھا کہ شیطان سب سے زیادہ جس تفکر سے خوف کھاتا ہے وہ یہی تفکر لہذا اس بات کو بھی دہرا چکا ہوں لیکن آج پھر دہرا ہوں گا کہ جہاں کہیں خصوصا توحید سے متعلق سوال پیدا ہو اسے دبانا نہیں بعض وقت کیا ہوتا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آرہ ہوتا یا سوال ہم خود ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں یا یہ کہ ہمیں پروپر جواب نہیں مل رہا تو دباؤ نہیں یہ مت کون نہیں سمجھ میں آرہ کیوں ہم جہاں کہیں کسی ایسی چیز کو چھوڑ دیں جو ہمارے لئے حل نہ ہوئی ہو اور ہم کہیں چھوڑے یار اس کو سوچنے کا کیا فائدہ وہی وہ دراد ہوتی ہے عقیدے کی جہاں پر شیطان اپنے انڈے اور بچے لہذا ہم نے اپنے عقیدے کی دیوار میں جہاں جہاں دراد چھوڑے ہی وہی پر شیطان اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہی مقام شک جسے ہم چھوڑ گئے ہیں یہ پروان چڑھتا ہے اور انسان اس مقام پر آ جاتا ہے کہ جہاں اصل خدا کا انکار کر لہذا بیہیوئر یہاں پر کیا چاہیے بیہیوئر یہ چاہیے کہ ہمارا تفکر خدا محور ہونا چاہیے اگر ہم خدا محور تفکر توحید میں تفکر کی عادت ڈالیں تو ہمارے اندر وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جس کے لیے خدا حدیث قدوسی میں ارشاد فرماتا ہے من طلب نیم وجاد نیم عجیب روایت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنے دن کی محنت کی ہے تو میں اپنے آپ کو قابل سمجھ رہا ہوں کہ میں یہ روایت آپ کے خدمت میں پیش کر سکھ لیے لہذا میری پچھلی ساری گفتگو کا خلاصہ یوں سمجھ لیجے بندہ جب سوال کرے کیوں اس لیے کہ یہ سوال ہے جو انسان میں خدا طلبی پیدا کرتا ہے انسان خدا کو طلب خدا کو تلاش کرنے کے مرحلے میں وارد ہوتا ہے لیکن اب خدا گارنٹی دے رہا ہے کہ اگر تمہاری طلب حقیقی ہوگی تو سن لو مت طلبانی وجادانی گارنٹی دے رہا ہے خدا کیا گارنٹی دے رہا ہے جو کوئی بھی مجھے طلب کرتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے عزیزان یہ مقام ہمارے اور آپ کے لیے واقعا ایک بہت بڑا مقام ہے یہ گارنٹی میں نہیں دے رہا آپ کو حتی یہ گارنٹی معصوم کی زبان سے نہیں آ رہی یہ خدا آپ کو کہہ رہا ہے من طلب نہیں وجہ دے جو کوئی بھی مجھے طلب کرے گا وجہ دے نہیں مجھے پا لے گا تو اب جب خدا گارنٹی دے رہا ہے تو پھر شیطان کے اس دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سوال حل نہیں ہو سکتا یہ سمجھ میں نہیں آئے گا پتہ نہیں ہے نہیں ہے کیا ہے نہیں چھوڑے نہیں اس وقت تک کوشش کرتے رہیں کیوں یہی کوشش تو آپ کے طلب کی اخلاص کی قیفیت کو خدا تک لے کر جائے گا اب جہاں بندہ اپنی طلب کو خالص ثابت کر دے تو خدا کا بادہ کیا ہے من طلب نہیں وجہ دے جو مجھے طلب کرتا ہے وہ مجھے پالے پھر کیا ہوتا ہے فرمایا من وجہ دنی عرف نہیں جو مجھے پالے عرف نہیں وہ مجھے پہچاننا شروع کر دیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے فرما من عرف نہیں اشق جو مجھے پہچان لے وہ میرا عاشق ہو جاتا ہے من طلب نہیں وجہ دنی عرف نہیں من عرف نہیں عشق نہیں میرا عاشق ہو جاتا حدیث اس سے آگے عجیب مراحل میں داخل من عشق نہیں عشقت ہو جو میرا عاشق ہو جاتا ہے میں اس کا عاشق ہو جاتا ہوں خدا جانے کونس مراحل ہیں کیا چیز ہے جو ہماری اور آپ کی منتظر ہے لیکن اس سے آگے مراحل واقعا رونگ کیفیت نہیں ہے کہ میں یہ حدیث آپ تک پہنچا سکتا من عشق نہیں جو میرا عاشق ہو جائے عشق ہو میں اس کا عاشق ہو جاتا ہوں ومن عشق تو قتل تو جس کا میں عاشق ہو جاؤں جس کا میں عاشق ہو جاؤں میں کیا کرتا ہوں من عشق تو میں جس کا عاشق ہو جاؤں قتل تو میں اسے قتل کر دیتا ہوں خدا کیسے قتل کر خدا کیسے قتل کر خدا وہ اسباب مہیا کرتا ہے کہ عاشق کربلا تک پہنچ جائے کیونکہ جہاں عاشق آ جائے جتنا بڑا عشق ہوگا اس عشق کے زہور کے لیے اتنا خبیث شیطان ترکار ہے یہ عجیب عشق کے مرحل ہیں عزیز قیفیت شہادت عشق الہی کو بیان کرتی پیغمبر کی احادیث میں اراج مقام یہ ہے کہ جب میں اس مرحلے میں پہنچا کے جہاں مجھے مقامات شہدائے جو غزبے کا نام تھوڑا سم ذہن میں نہیں آ رہا جس جنگ میں جناب حضرت جعفر تیار شہید ہوئے کسی کے ذہن میں موتا موتا فرمایا کہ جب میں اس مرحلے میں داخل ہوا کہ جب مجھے شہدائے جنگ موتا کے مقامات کو دکھایا گیا تو آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ جنگ موتا میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک کے بعد ایک کچھ علمدار تقریباً چار افراد ہیں کہ جو علم کو اٹھا رکھنے میں ایک کے بعد ایک شہید ہو فرمایا اب ان چاروں شہداء کا مقام ایک ہے لیکن اب تمثیل دیکھ کر سمجھانے کے لئے پیغمبر فرما رہے کہ میں نے محسوس کیا کہ ان میں سے کسی ایک شہید کی گردن میں ہلکی سی کجی ہے ہلکا سا ٹیرہ پر تو کہ میں نے جبرائیل کو بلا پوچھا کہ جب ان سب کے مقامات ایک ہیں اس کی گردن میں ہلکی سی کجی کیوں ہے نام نہیں بتا ہے پیغمبر نے کہ وہ کون ہے فرمایا یا رسول اللہ اخلاص میں کوئی مسئلہ نہیں شہادت ہو گئی شہید ہو گئے اخلاص میں کوئی مسئلہ نہیں کہا تو کہا اس شہید کے ذہن میں صرف ایک بات یہ تھی کہ پروردگار میری شہادت کے بعد میرے لانشے کی بے حرمتی نہ ہو کہ اس ایک خواہش اس ایک تعلق اثر مرتبے کی کمی کی اس کیفیت سے اب عاشق کس قدر میں تعلق ہوا ہے یہ کیفیت شہادت بتائے گی لہذا اپنے عزیزوں کے جنازوں کو اس طرح سے اٹھا کر لانا اب مرحلہ کیا ہے مرحلہ اس کے بات ہے لہذا خدا کیا کرتا ہے جس میں عاشق ہو جاؤں اس کے لئے کربلا سجا دیتا ہوں لیکن عجیب بات ہے یہاں پر خدا کیا کہہ رہا ہے من قتل تو گرچہ خدا قاتل نہیں ہے یہاں پر لیکن کیا کہہ رہا ہے چونکہ یہ اسباب کون مہیا کر رہا لہذا نسبت اپنی طرف دے کر فرما رہا ہے اب جس کو میں قتل کر دیتا ہوں اس کی دیت پھر میری ذمہ داری ہے واقعا بڑی عجیب ہے جس قتل کرتا ہوں علیہ دیت اس کی دیت میری ذمہ داری ہے اور معراج حدیث صرف یہ جملہ فرمایا اس کی دیت میں خود بن جاتا ہوں یہ رضا الہی کی وہ منزل ہے جس کو خدا فرماتا ہے جو اپنے نفس کو خدا کو بیچ کر خدا کی مرضی خرید لیتا ہے اب کتنی قیمت لگے گی کتنی مرازات جائیں گی اس کا مقام تیہ ہوگا کیفیت شہادت کے ساتھ اب جس کی شہادت کی کیفیت جتنی شدید ہوگی اس کا دیت میں اتنا حصہ ہوگا اب اگر ہم اس میعار کو لے کر آگے جس بلابالے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک ایک الگ عشق کی منزل پر ہے لہذا جناب علی اکبر کی شہادت کے الگ مراتب ہیں جناب عباس کی شہادت کے اپنے الگ مراتب ہیں جناب قاسم کی شہادت الگ ہے لیکن عزیزان اے من کئی علماء نے اس بات کو نقل کیا کہ گرچہ ہر شہید کی شہادت منفرد ہے لیکن حسن کے شہزادے کا انفراد بھی منفرد ہے نہیں معلوم تیرہ برس میں قاسم نے عشق کی منزلوں کو دیکھ کیا یہ شدت عشق جناب قاسم ہے کہ شب آشور امام اپنے پورے لشکر میں کسی سے نہیں پوچھ رہے صرف جناب قاسم سے یہاں مرحلہ یہ نہیں ہے کہ امام کم سنی کی وجہ سے جناب قاسم سے پوچھ رہنا یہاں مرحلہ ظہور شدت عشق جناب قاسم خدا جانے عشق کی کس منزل پر شہزادہ کہ جب شب آشور امام سوال کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہا ہے اخلا من کس قدر شیری ہیں جناب قاسم کے لئے اب جو جتنا عاشق ہے بڑا اس کی شہادت کی کیفیت اسی اعتبار سے سنگی جناب قاسم کی شہادت کی انفرادیت کیا ہے آیت اللہ جعفر شوشتری اللہ رحمہ خصائص حسین میں لکھتے ہیں اس شہادت کے ہر مرحلے پر انفراد جدہ ہے کہ ایک جدہ خود جناب قاسم کا حسن ہے اس قدر حسین ہے حسن کا لان کہ حتی دشمن کہہ رہے ہیں کہ جب جناب قاسم نے آکر میدان میں اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا زمین پر اتر آیا جو دشمن کی نگاہ میں اتنا حسین ہو خدا جانے اپنی ماں کی نگاہ میں کتنا حسین ہونا چاہے لیکن عرفان جناب ام فروہ یہ ہے کہ جناب ام فروہ نے ایسا حسین قاسم قربان کرنے میں ایک سیکنڈ بھی لہذا جناب قاسم کو خیموں میں اجازت لینے میں وقت نہیں لگا سارا وقت کہا لگا ہے امام حسین سے اجازت لے مشکل کیا ہے قاسم کی کہ امام حسین اجازت لہذا فرمایا اتنی مرتبہ کوئی امام حسین کے پاس نہیں آیا جتنی بات قاسم آئے امام حسین کیوں منع کر رہے ہیں وہ ایک وجہ خود یہ ہے کہ چونکہ جناب قاسم یتیم امام حسن ہے تین برس کی عمر میں جناب قاسم جب یتیم ہوئے ہیں تو بھائی کے یتیم کو امام نے اپنے بچوں سے زیادہ پیار کر کے پالا ہے لہذا امام کو جناب قاسم سے اور جناب قاسم کو امام سے بے تہاشا محبت تھی اس کے علاوہ جناب فروا کے بعض روایت کے مطابق تنہا سہارا بھائی کی یادگار ہے اور بعض روایات کہتی ہیں ہو بہو اپنی شکل میں امام حسن مجتب آج امام تعمل کر رہے ہیں اس قدر امام نے ٹالا ہے کہ جناب قاسم ایک مرتبہ پشت خیمہ پر اپنے گٹھنوں میں سر دے کر بیٹھ کر رونے لگے مقتل کہتا ہے کہ روتے روتے جناب قاسم کا دیہان بازو پر بندے ہوئے تعویز کی طرف گیا کہ جس کی روایت یہ ہے کہ بابا کی طرف سے امانتن بندہ ہوا ہے کہ قاسم جب کوئی بڑی مشکل آئے تو کھول کر دے خلینا بس ایک مرتبہ سوچا اس سے بڑی مشکل کیا ہو سکتی ہے یہ سوچ کر جیسے ہی تعویز کو کھولا مقتل کے الفاظ ہیں یہ کہ روتے ہوئے قاسم کے چہرے پر مسکرہ ہٹھا گئی خدا جانے اس کی کونسی منزل ہے یہ کہ کوئی اپنی موت کو اس طریقے سے دیکھ کر اس طریقے سے مسکرہ رہا وہ خط لے کر دوڑتے ہوئے خوشی کے عالم میں دوڑتے ہوئے امام حسین کے پاس پہنچے عدب سے وہ خط وہ تعویز امام حسین کی خدمت میں پیش کیا امام نے مرتبہ نگاہ ڈالی آنکھوں سے عشق جاری ہو گئے اے میرے بھائی حسین کربلا میں جب تیرے اوپر سختی آئے گی کربلا جب آئے گا میرا قاسم میری جانب سے میری نیابت امام نے اجازت کہا اور جناب قاسم گئے ہیں اور آئے اب مقتل میں بھیجنے کا مرحلہ ہے تو قاسم کا انفراد یہ ہے کہ کوئی زرہ قاسم کے بدن پر پوری نہیں آتی کوئی خود جناب قاسم کے سر پر پورا نہیں آتا لہذا یہ واحد شہزادہ ہے جو بغیر زرہ اور بغیر خود کے میتان میں گیا اب جب کوئی خود کوئی زرہ بجن پر نہیں آ رہی تو امام نے امام حسن کا امام منگ وایا امام کو ایک مرتبہ کھولا کپڑے کے دو حصے کیے ایک حصے کو کفن کی صورت میں پھاڑ کر قاسم کے گلے میں ڈالا دوسرے کا امامہ بنا کے جناب قاسم کے سر پر رکھا اب جناب قاسم کی رخصت کا وقت ہے راوی کہتے ہیں جناب قاسم کو سینے سے لگا کر حسین اتنا روئے ہیں اتنا روئے ہیں کہ بعض روایت کے نہیں ہو رہا نہیں جدا کر پا رہے اتنا روئے ہیں لیکن بالاخر جناب قاسم کو سبار کر آیا گیا قاسم کا انفراد یہ ہے پیر رکاب تک نہیں پہنچ دے اس لیے رکاب وں کو کاٹ کر اونچہ کیا گیا ہے عزیز اس کیفیت میں اب جناب قاسم چلے ہیں کسی کی سباری کے پیچھے حسین اتنی دور تک نہیں گئے جتنا جناب قاسم کی سباری تک گئے ہیں اور پھر جب بٹ کاپس پلٹ کر آئے ہیں تو مقتل یہ کہتا ہے کہ امام حسین کسی جگہ پر بیٹھے نہیں ہیں بلکہ خیمے کے آگے چکر لگا رہے ہیں اور بار بار مقتل کی طرف نگاہ کرتے ہیں کب میرا قاسم مجھے آواز دے گا کب میں قاسم کی مدد کے لیے جاؤں گا بیچینی سے ٹہل رہے ہیں بار بار مقتل میں دیکھتے ہیں وہاں جناب قاسم نے پہنچ کر جب جنگ کا آغاز کیا پہلے ارزق شامی اور اس کے بیٹوں کو بھیجا گیا ایک ایک پہلوان کر کے علی کے پوتے نے واصل جہنم کیے بھئی یہ کیفیت دیکھنی تھی ایک مرتبہ شمر نے چیخ کر کہا ارے اسے بچہ نہ سمجھ رہا یہ علی کا پوتا ہے یہ حسن مجتبہ کا بیٹا ہے یہ حسین کا بھتیجہ ہے یہ عباس کا شاگرد ہے لہذا ایک مرتبہ چیخ کر حکم دیا دو جانب سے لسکر نے حملہ کیا جناب قاسم پر بڑی دیر تک امام حسن کے شہزادے نے مقابلہ کیا لیکن عزیز کوئی تلوار آ کر لگتی ہے بطن پر تو زخم پڑتا ہے کیوں زراہ نہیں ہے کوئی تیر آ کر لگتا ہے تو بدن میں پیوست ہوتا ہے کوئی نیزہ آ کر لگتا ہے تو شہزادے کو زخمی کرتا ہے بڑی دیر تک جنگ کی ہے قاسم نے لیکن اب خون بھی بہ رہا ہے پیاس کی شدت بھی بڑھ رہی ہے بس اس مدت میں ایک ملعون نے آگے بڑھ کر ایک بھاری گرز حضرت کے سر پر مارا میرے مولا نے وار روک تو لیا لیکن گرز حضرت کی پیشانی تک آیا ہے بس عزادار جب سر پر خود نہیں تھا اور جیسے ہی گرز لگا گئے جناب قاسم کی پیشانی دو پارہ ہو گئی ہے بس پیشانی کا دو پارہ ہونا تھا قاسم ایک مرتبہ چکرا کر گھوڑے سے زمین پر گرے غیم آیات اللہ جا پر شوشتری لکھتے غیم ہر شہید نے گرتے ہوئے امام حسین کو سلام کیا گئے لیکن قاسم کی امام حسین سے محبت کی کیفیت یہ تھی کہ جب قاسم گرے غیم تو یا عمہ ادرکنی اے چچا اے چچا قاسم کی مدد کو عزیز رابی کہتے ہیں جیسے ہی مقتل میں چچا مدد کو آو کی آواز گونجی ہے ایک طرف تھے امام حسین نے حملہ کیا دوسری جانب سے جناب عباس نے حملہ کیا مقتل لکھ رہا ہے آج ان دونوں نے ایسے حملہ کیا جیسا بھوکا شیر حملہ کرتا ہے اتنا شدید حملہ ہے کہ ایک مرتبہ اس لشکر میں بھگدڑ بچی ہے بس ازاداروں جہاں یہ بھگدڑ بچ رہی ہے وہیں زمین پر جناب قاسم پڑے گئے آیت اللہ ششتری لکھتے گئے قاسم کی ایک انفرادیت یہ ہے کہ کسی شہید نے امام کو ایک سے زیادہ مرتبہ آواز نہیں دی لیکن قاسم نے کئی مرتبہ امام کو آواز دی کہ جب بھی کسی گھوڑے کا سن قاسم کے بدن پر لگتا قاسم ایک مرتبہ توڑپ کر کہتا یا ماد رگنی میرے چچا میری بدد کرو مجھے نہیں پتا عزیز کہ قاسم نے کتنی مرتبہ آواز دی لیکن ایک مرحلہ وہ آیا جب جناب قاسم کی آواز آنا بند ہو گئی امام جناب قاسم کے نزدیک پہنچے ایک مرتبہ خود کو گھوڑے سے گر آیا حسین گھنیا چلتے ہوئے قاسم کے نزدیک پہنچے راوی کہتے جب امام قاسم کے نزدیک پہنچے قاسم درد سے ایڑیا رگڑ رہے تھے اتنی طاقت نہ تھی قاسم میں کہ کچھ بول پاتے بس امام نے جیسے ہی قاسم کے سر کو اپنی آغوش پہ لیا قاسم نے چچا کی خوشبو کو سونگا ایک مرتبہ روح پر واز کر گئی حسین کی آغوش میں قاسم نے تڑپتے ہوئے جان دے دی عزیز امام نے ایک مرتبہ اپنا رخزار قاسم کے رخزار پر رکھا حسین کے عشق جاری ہے روتے ہوئے کہتے ہے اے میرے بیٹے حسین کو معاف کر دیرا حسین کو تجھ تک پہنچنے میں بہت دیر ہو گئی ارے کتنی دیر ہوئی یہ اس وقت معلوم ہوا جب امام نے قاسم کو اٹھانے کی بجائے ایک مرتبہ اپنی قبعہ کے دامن کو پھیلایا ارے قاسم کو اٹھایا نہیں ہے ان سے اندے پہلے قاسم کو جمع کیا اب آکے گوشوں کو کھٹا کیا ارے قاسم ہے گھٹری میں حسین خیمے کی طرف جا رہے گھے درواز پر ام فروا شہزاد دیکھ کی بند دیگ animate گھر کو اس سے کچھ اپنی مو کہ دیگ بند میں موسیقی